پہلے میں بائیو کیمیسٹری کا انٹروڈکشن دوں گا تو بائیو کیمیسٹری سٹڈی ہے کینکیمل کمپوننٹس کی اور کیمیکل پروسیس کی کسی بھی لیونگ آرگنیزم میں اب جو بیسک نالج ہے یہ ایسنشل ہے انیٹومی کو سمجھنے کے لیے آرگنیزم کی فیزیالوجی کو جیسے فوٹو سنتیسس ہے ریسپائریشن ہے دائیشن ہے مسل کنپرکشن ہے یہ سارے بائیو کیمیکل رییکشنز ہیں اور جو موسٹلی آرگنیک کمپوننٹس لیونگ آرگنیزم میں پائے جاتے ہیں جیسے پروٹین، لپیڈ، نیوکلیک ایسٹ، کاربو ہائیڈریٹس وغیرہ تو یہ سارے ہمارے سلز کے اندر پائے جاتے ہیں اور ہمارے سلز میں بہت سارے میٹابولک رییکشن ہوتے ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزیں فارم ہو رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں دسٹرکٹ ہوتی ہیں جو انرجی بریکڈاؤن ہوتی ہے اسے رییکشنز کو کیٹابولک کہتے ہیں اور جہاں پر بن رہی ہوتی ہے پروٹین کے بعد اب میں آپ کو امپورٹنس آف کاربن بناوں گا تو کاربن بیسک ایلیمنٹ ہے آرگنیک کمپوننٹس کا اور یہ سنٹرل پوزیشن اکپائے کرتا ہے اسکیلیٹن آف لائف میں کاربن ٹٹراویلنٹ ہوتا ہے چار ویلنٹس الیکٹرونز پائے جاتے ہیں اور کاربن کمبائن ہوتا ہے ہائیڈروجن، آکسجن، نائٹروجن کے ساتھ اور یہ ان ایلیمنٹس کے ساتھ کنٹربیوٹ کر کے لارج ورائیٹی آف آرگنیک کمپاؤنٹس فارم کرتا ہے کاربن ہائیڈروجن کے ساتھ مل کے پوٹینشل سورس بنتا ہے کیمیکل انرجی کے لیے جو کہ سیلیولر ایکٹیوٹیز میں یوز ہوتی ہیں اور کاربن اکسجن اسوسییٹ ہو کے گلائکو سائیڈک لنکیج بناتے ہیں جو کہ کمپلیکس کاربو ہائیڈرڈ مولیکیولز بناتے ہیں اس کے علاوہ کاربن نائٹروجن سے مل کے پپٹائیڈ باؤنز بناتا ہے اور یہ پپٹائیڈ باؤنز باؤنز میں پروٹینز فارم کرتے ہیں اور یہ پروٹینز پھر پھر یہ ڈیفرنٹ اسٹرکچر آف مولیکیولز بناتے ہیں وہاں پرسل کے اندر تو اس کے بعد اب ہم آپ کو بتائیں گے اینیدر بائیو مولیکیول وارٹر کی امپورٹنز وارٹر ایک میڈیم آف لائف ہے ہیمن ٹیشوز میں ٹونٹی پرسنٹ ہوتا ہے اور بون سیلز میں بھی جبکہ ایٹی فائف پرسنٹ برین سیلز میں ہوتا ہے فوٹسنٹیسز کے لئے راو مٹیریل کا کام کرتا ہے اور اس کی ایک جو پروپرٹی ہے سالونٹ پروپرٹی ہے اور یہ اپنی پولرٹی کے وجہ سے پولر سبسٹانسز کے لئے بیس سالونٹ ہے اور آئینک سبسٹانسز کو جب وارٹر میں ڈیزالو کرتے ہیں تو یہ پوزیٹیو نیگیٹیو آئینز میں کنورٹ ہوتے ہیں جبکہ جو نون پولر آرگینک مالیکیولز ہیں فیٹس وغیرہ ان میں یہ انسولیوبل ہوتا ہے اور یہ وہاں میمرینز کو مینٹین کرتا ہے اور ایک پروپرٹی ہے ہیٹ سپیسفک کیپیسٹی جس میں نمبر آف کیلریز چاہیے ہوتے ہیں ون گرام وارٹر کے ٹمپریچر کو ففٹین سے سکسٹیز ڈگری سنٹیگریٹ ٹرک ریز کرنے کے لئے اس سے جو ہائیڈروجن باؤنز بریک ہوتے ہیں اور یہ ٹمپریچر سٹیبلائزر ہوتا ہے فر آرگینیزمز ان دہ انوارمنٹ اور یہ سڈن تھرمل چینجز سے بچاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی پروپرٹی ہے وہ ہے ہیٹ آف وپرائزیشن جو کی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ریگولیشن آف ہیٹ میں بائی آکسیڈیشن یہ کولنگ ایفیکٹ دیتا ہے پلانٹس میں ٹرانسپائریشن کے ذریعے پروٹیکشن وارٹر ایک لبریکینٹ ہوتا ہے ایفیکٹیو جو کی ڈیمیجنگ سے بچاتا ہے فرکشن کو جیسے ہمارے آئیز میں ٹیئرز آتے ہیں یہ ربنگ آف آئیلٹس سے بچاتا ہے اور یہ وارٹر آئینائزیشن بھی اس کی پروپرٹی ہے جس میں مالیکیول آئینائز ہوتے ہیں اچ پلس اور او اچائنز میں اگر ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سائز انفو بے عابد کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں